اور بعض بندے تو اتنے گناہ کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ان گناہوں کو دیکھ کر کے یاد کر کے شرم آتی ہیں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدموں کو گن لیتا ہے کہ اتنے گناہ میں نے کیا ہے لیکن بعض لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نگل چکتے ہیں کہ ان کے گناہ سمندروں کے جھاپی کے برابر ہو جاتے ہیں ایسا کہا جا سکتا ہوں اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آیت نازل فرمائی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بڑی امید کا سامان ہے بڑی امید کا سامان ہے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَا سَرَخُوا عَلَىٰ اَنْقُسِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَخْرُ زُنُوبَ جَمْيَعَا إِنَّهُ الْغُفُورُ رَحِمْ پہلے تو یہ کہا کہ اے ہمارے نبی آپ بولئے ایک تو نبی سے کہنوائے گا گویا کہ اللہ خوب کہہ رہا ہے اور پھر نبی کی زبان سے کہنوائے گا آپ بولئے پھر کہہ رہا ہے یا عبادی اے میرے بندوں یعنی گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے بتائیے چلا کہ گنہگار بھی اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے قابر نہیں ہو جاتا ہو گناہ کی وجہ سے یا عبادی تو اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے یا عبادی بیچ میں کسی حرف جر کی فصل نہیں ہے ڈائریکٹ یہ بات کی اضافت یا متقلم کی طرف ہے یا عبادی اے میرے بندوں کون میرے بندوں اللہ دین اصرف جنہوں نے اپنے نقصوں کے اوپر بڑا اسراف کیا ہے اسراف کا مطلب ہوتا ہے گناہوں میں حد سے آگے نکل گئے اسراف کا مطلب ہے حد سے آگے نہیں حد اعتدال سے آگے نکل جانا گناہوں کے میدان میں حد سے آگے نکل گئے اللہ دین اصرف یہ نہیں کہا گیا جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے جنہوں نے اپنے نقصوں کو پر ظلم کیا اسراف کیا ہے اللہ دین اصرف ان سب سے کہا جا رہا ہے اللہ تبنا تُمیر رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اُس سے مایوس نہ اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے چھاگ کے برابر بھی ہو جائے تبھی مایوس مت ہونا اس لیے کہ سمندر کے چھاگوں کے کئی گناہ جس کا اندازہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اُس سے زیادہ وسیع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمندر سونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا اللہ کی رحمت کے آگے یہ تو مطلب ہوا رحمت سمندر سونے کا کیا مطلب ہے تو اتنے سارے گناہ ہیں میں کیسے بخشے جاؤں گا ارے تصور کر کہ تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے تمہیں بڑھ سکتے اللہ غصے میں ہے اتنے گناہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر غزبناک ہو گیا ہے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اپنے پاس عرشتے اوپر رکھ رکھی ہے مسلم شہیر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ہے لما خلق اللہ الخلق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں لکھ دیا وہوہ اندہو فوق العرش اور وہ کتاب اندہو فوق العرش کے پاس عرش کے اوپر ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا اور اس کتاب کے اندر لکھ کر کے وہ کتاب اپنے پاس رکھ رکھی ہے کیا لکھا ہوا اس کے اندر ان رحمتی تغلب غزبی میری رحمت میرے غزب کے اوپر غالی دے یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے جو اپنے پاس رکھا ہے امید دلانے کے لئے کہ میں غزبناک تو ہوتا ہوں لیکن میرا رحم میرے غزب کے اوپر حاوی ہے میرے غزب کے اوپر غالی دے تو اگرچہ تمہارے گناہ سمندروں کے جھاک کے برابر ہو جائیں مایوس نہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے لیکن ایک شرط شرط کیا ہے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور عامال صالحہ کا احتمام کرنے لگو یہ دو کام تم کو لگ رہا ہے تابو و اصلحو یہ دو چیز ہیں دو شرط کے ساتھ مرنے سے پہلے اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اور جب تک آدمی کو غرغران آ جائے اس سے پہلے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھوڑ لگا ہے اس سے پہلے توبہ کر لو اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی احتمام کرو پرانی زندگی جو گزر گئی ان حرکات کو ریپیٹ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں مسلم شریف کی روایت اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور عمل صالح کا احتمام کر لو یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے اس کے بعد قیامت کے ایک منظر کھیچا گیا ہے تین قسم کے لوگوں کے قیامت کے مہدان ایک کون ہوگا جو کہے گا کاش میں نے اللہ کے حقوق کے اندر زیادت ہی نہ کی ہوتی اللہ کے حقوق کو عدا کیا ہوتا کہے گا انت قول نفس یا حسرت علا ما فررت فی جنب اللہ وینکتو لمن الساخرین اللہ کے بارے میں میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا اللہ کے مقرر کردہ حقوق اور فرائض کو میں نے عدا کیا ہوتا یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا یا حسرت علا ما فررت فی حائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوگی ایک دوئے ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کیا کہے گا میں جنت میں چلا گیا ہوتا اگر اللہ مجھے حدا دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا اور تقویٰ کا انجام جنت ہے تو مجھے اللہ نے حدایت ہی نہیں دی اس نے معاملہ تقدیر کو اپر ڈال دیا یہ دوسری قسم ہے پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانی منصوب کیا دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کو اپر ڈال دیا در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا بلکہ یہ کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے شیطان نے کروا دیا تقدیر کے اوپر اپنے گناہ کا ووال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے رستے پر چل رہا ہے یہ دوسری قسم ہے ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانی منصوب کرے گا اور پچھتائے گا دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہ کا ووال تقدیر کو اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیا ہوتا تو میں متتقی ہو جاتا جنت میں چلا جاتا مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا اور تیسرا بولے گا او تقولا حین ترالعذاب لو ان لیکر رتن فا اکون من المحسلین تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب عناب دیکھے گا حین ایار الالا جب عناب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کے آتا نیک بن کر کے آتا او تقول حین یار الالعذاب لو ان لیکر رتن کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آتا یہ کتنی قسم ہو گئی انسانوں کی مہدانی مشہورت تین قسم ہیں ایک نے گناہوں کو اپنی طرح منصوب کر کے حسرت کا اظہار کیا دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کو پڑھ ڈال دیا تیسرا یہ تمنہ کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا آپ کو اطلاع تیدی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا بچ آؤٹ کر دیا گیا بعد میں یہ نہ کہنا پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی بعد میں احمد بولنا کہ ہمیں بتایا نہیں ہے بچ آؤٹ کر دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا مجھے ہیں